اسلام علیکم تو آج کا تہر لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جس میں آج ہم بات کریں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں کہ ہم ایمازون سے کیسے پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں جس میں پروفٹ مارچن بھی ہو اور جو پروڈکٹ ڈوپ شیکن ہیں ڈوپ شیکن فرنڈلی پروڈکٹ بھی ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جی آن کر لینا ہے بی پین تو یہاں سے آپ نے اپنا بی پین اوپن کر لینا ہے آپ کو میں نے کل دین ایکسٹنشن کو بتائی تھی ایک بی پین کی تھی اس کے لیے گریپ لے اور آن لائن سنے رڈان کی تھی تو ان دونوں کو تو آپ نے جب ایک دفعے ٹھو کر دیا تو انہوں بار بار لگانے کی نہیں صرف رہا تھا لیکن بی پین آپ جب بھی آپ نے کرون ٹیپ اوپن کرنا ہے تو ایک دفعہ بی پین اپنا کنٹری سیلیکٹ کر کے جس میں آپ نے انٹنگ کرنا ہے جیسے میرے پاس یہاں پہ یوکی سیلیکٹ ہے میں نے یوکی منٹنگ کرنی ہے میں نے یوکی گلٹری سیلیکٹ کیا اور نے وی پین لگا دیا جی جی وی پین کنیکٹ ہو گیا اس کے بعد اس کے سرچ بار میں آئے یہاں پہ میں نے سیلیکٹ کیا جی امازون شکے تو یوکی امازون اپن ہو گئے میرے پاس بھی تو ادھر آ کے سب سے پہلے ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے اپنا ڈیلیوری ایڈریس تو مطلب اگر یہ ہمارے پاس اسی کنٹری کا نہیں سیلیکٹ ہوگا مطلب اگر آپ یہ شیک اسی کنٹری میں بیٹھ کے جی تو آپ کو جائے پرائیس میں ار ار شو ہوں گے تو اس کے علاوہ ڈیلیوری آپ کو جس کنٹری میں بیٹھے ہیں وہاں سے یوکی سے یہاں تک کی شو ہوگی تو مطلب اگزیکٹ پروڈک کی انفرمیشن آپ کو نہیں ملے گی اس کے لیے آپ نے جیسے میں نے یہاں پہ ایک پوسٹ کوڈ لگایا یوکی کا آپ نے بھی کوئی بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے اپلائے کر دینا ہے تو اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں گوگل پہ جا کے یوکی پوسٹ کوٹس لکھتے ہیں تو آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی ان میں سے کوئی بھی کپی کر کے یہاں پہ آکے پیسٹ کر دی میرے پاس بھی لندن کا لگ ہے تو مطلب یہاں سے ابھی ہم نے کٹگری کوئی بھی سیلیکٹ کرنی ہے میں نے بیوٹی اوپن کر لی تو بیوٹی میں آکے ہم نے اوپن کیا جی سکن کیر یہاں سے آگے سب کٹگری دوبارہ آگی اس میں ہم نے اوپن کر لیے جی فیس کو تو ابھی ہمارے پاس پروڈک شو ہو رہے ہیں جس میں تو جہاں ہمارے پاس یہ تھوڑ نمبر پروڈکٹ ہے جی سیون سیون پیمپر ہیمپر تو اس کا جو اس آئین نمبر ہے سب سے پہلے اوپر آگا ہے جی جی ایمازون سٹینڈر آئیڈیفکیشن نمبر جی ایک پروڈک کا جنینک ہوتا ہے تو آپ اس کو کوپی کر کے سمٹی ایمازون کے سرچ پار میں پیسٹ کریں تو آپ کو جی ایک پروڈک کو کال کر دی دیکھا آپ کو اس کو اس کا پورا نام لکھنے کی نہیں زورت ہے تو اس کے علاوہ اس کا سیکنڈ پی ہے ہیشٹیک 2995 انویٹی تو جی ہے جی اس کا بی اثر بیس سیلر رنگ تو یہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہم نے ڈروف شپنگ کیلئی کرنی ہوتی ہے اس میں پروڈک کا بی اثر جو ہے بیس اثر سے کم ہونا چاہیے کیوں کم ہونا چاہیے کہ جتنا کم بی اثر ہوگا اتنی اس پروڈک کی سیلز آتا ہوتی ہے تو اس میں مطلب یہ ہیشٹیک 1 ہے تو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی کے پلس یونٹ پلس منصول ہوئی ہے اسے اثر ایکس کی تو ہم واپس اپنے پروڈک کی طرف آتے ہیں کہ اس میں اب بیس اثر اس کا تین ازار کے قریب ہے اور اس کی ایک ازار شنگر سولڈ ہوئی ہے اس کے علاوہ اس پر کوئے اس کے پاس بائے باکس بھی ہے بائے باکس لینے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایک تو ہماری دوسرے جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں ان سے ہماری لویسٹر کمپٹیٹر پرائیس ہو اس کے علاوہ نا ہمارا جو ڈیلیوری ٹائم ہیں وہ اپنے دوسرے سیلرز کی نسبت کاموں ہم پورٹس ڈیلیوری کر رہے ہیں تو ہمارا جو ہے نا بائے باکس ملنے کے چانس ہمیں زیادہ ہوتے ہیں تو جس کے پاس بائے باکس ہوگا اس کے پاس ہارڈر بھی دوسرے سیلرز کی نسبت زیادہ آتی ہیں کیونکہ جس سیلر کی پاس بائے باکس ہوگا تو وہ ٹاپ پیش ہوتا ہے قسمر آتا ہے سیدھا اس کے پاس جس کے پاس بائے باکس ہوتا ہے اسی کے پاس زیادہ مطلب سیلے ہونے کے چانس ہوتے ہیں اندرسیب اس کو ایل ٹو گارڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ نیچے بیٹھے ہیں اس پر سیلر پرائیم ایفی ای بیٹھے ہیں سیلر ہیں اور ایفی ایم تھری بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر فلفلمنٹ بھائے مرچنٹ والے ایفی ایم جو سیلر ہیں وہ تین ہیں تو مطلب یہ دروپ شیپنگ فرینڈلی پرادکٹ ہے ہم نے کبھی بھی اس پرادکٹ کی طرف نہیں جانا جس پر پرائیم اور ایمازون صرف وہ دونوں بیٹھے ہوں یا برینڈ خود بیٹھے ہوں ہم نے ہمیشہ دروپ شیپنگ کے لیے پرادکٹ کی وہی چوز کرنی ہے جس پر آل ریڈی ایفی ایم سیلر ب پرادکٹ ہے اس پر ایفی ایم تین بیٹھے ہیں مطلب یہ پرادکٹ جو ہے ایمازون میں اس کی دروپ شیپنگ فرینڈلی ہے اور ہمارے پاس کم سے کم ایفی ایم کے دو سیلر بیٹھے ہونے چاہیے ہم تب اس پرادکٹ کو میٹو لسٹنگ کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں ادھر پائی سے ماغے بڑھ جاتے ہیں تو یہ جتنا بھی کریٹیریا ہمارا دروپ شیپنگ کے لیے ہے اس کو یہ پرادکٹ میٹ کرتی ہے اس کا ایک تو بی ایس آر بھی اچھا ہے اس کی لاس من ایک ازار یونٹ سیل ہوئی بھی ہے دوسرے اس کے پاس بائی باکس بھی ہے تیسرا اس پر ایفی ایم سیلرز بھی بیٹھے ہیں تو اب ہم نے صرف سورسنگ کرنی ہے کہ ہمیں یہاں سے مل رہا ہے ٹویل پوائنٹ نائن نائن پونڈ کا تو ہمیں کہاں سے یہ پروفیٹیبل مارجن پر ہمیں یہ پروڈکٹ چیپ پرائس پر مل جائے ہمیں تو ہمیں اگر اس پروڈکٹ پر تھرڈی فورٹی پرسنٹ پروفیٹ بنتا ہے تو ہم اس پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں تو ہ ہم اب اس پروڈکٹ کو نیو ٹیب میں اپن کرتے ہیں تو اس پر کک کیا یہ ہمارے پاس اپن ہوگی اس پروڈکٹ کو تو یہ جو رائٹ سائیڈ پر ڈاک کارنر میں ہمارے پاس یہ جو باکس شو ہو رہے بھی یہ بائی باکس ہے اور جس کے پاس بائی باکس ہوتا ہے مسلی آرڈر اسی ہی پاس آتی ہیں یہ بھی سیونتھ ایمن شوکے کے پاس ہے تو کسمت جیسے ہی اپن کرے گا اس کو یہ درشو کا ویار ٹو باسکٹ کٹ لے گا مسلی آرڈر بائی باکس والے کے پاس ہی آتے ہیں تو یہ نہیں کہ باکیوں کے پاس نہیں ہوتے ان کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن بائی باکس والے کی نسبت کام ہوتے ہیں ادھر سے یہ میں نے کلک کیا کونٹ سٹاک آن لائن سلر اڈاؤن پر تو یہ ایکسٹینشن میں نے آپ کو بتائی تھی یہ میں یونٹ کونٹ کر کے دیتا ہے کہ ہم از اون پس ٹائم اس کے کتنے پیس پڑے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس ابھی وان تھاؤزن ٹوئنٹی فائی پس ٹائم ہمارے پاس پڑے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم نے ابھی چیک کیا کہ وان ہم نے کل دوبارہ جب چیک کرنا ہے اس کے چیک کریں کہ وہ نہیں سلر رانگ چلا آکے تو پتہ چلی جی نائن اڈرٹس یونٹ پڑے ہیں تو مطلب وان ٹوئی ٹوئی یونٹیں ایک دن میں مطلب یہ سل ہو رہے ہیں پروڈکٹ ہے اب ہم دیکھیں گے کہ پروڈکٹ اتنا نہیں سل ہو رہا تو ہم اس کو نہیں چھڑیں گے تو ساتھ ہم نے ادھر سے گریب لے سے ادھر یہ ہمیں ای بے کا لنک پروائیڈ کرتا ہے میں نے جیسی اس پر کلک کیا تو یہ ہمیں ڈرائر اینڈڈا س اسی پروڈکٹ بھی ای بے پہ لے آیا ادھر زم لوکیشن چیک کر لیں گے یوکی کی لگی بھی ہے اگر آپ کے پاس یوکی کی نہیں لگی بھی تو آپ اس کو پوسٹ کوڈ میں نے بتایا تھا وہ لگا کہ آپ اس کو یوکی کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نا اس کے پروڈکٹ وہی شو کرے جو اس ٹائم یوکی میں اویلیبن ہے اس کی یونٹس تو ابھی یہ ہمارے پاس پروڈکٹ بڑی ہے یہ ٹائن پوائنٹ ٹائن من پر لیون پاؤنڈ کی ہے اور ادھر ہمارے پاس ٹائن پاؤنڈ کی تھی تو مطلب اس میں ٹرافٹ مارچن نہیں ہے تو ہم اس پروڈکٹ کو چھوڑ دیں گے اور نیچے سکرال ڈون کرتے جائیں اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ کھلتا ہے مطلب کوئی سکس پاؤنڈ سیون پاؤنڈ تھا تو یہ تھا جی اس کا ایمازون کا ٹراب شپنگ کے لیے جو کریٹیریا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے تو سورسنگ کے لیے آپ کے پاس ایکڑو سائٹ سے آپ کے ہی سے بھی سورسنگ کر سکتے ہیں لیکن ای بے اوثنٹک ہے میں آپ کو وہی پرافر کروں گا لیکن ای بے پہ مطلب اس کی اپی ٹین پون کا تھا اس میں پرافٹ مارچن کام تھا تو اس سے کبرانے کی نہیں ضرورت تھا تو اس پر مطلب ہمیں پروڈکٹ پر پرافٹ نہیں ملتا اگر تو ہم اس پروڈکٹ کو چھوڑ دیں گے موو کر جائیں گے نیکس پروڈکٹ کی طرف تو ہمیں ایمازون پر لاکھوں پروڈکٹ ملیں گے ایسے تو ہم نے کسی ایک ریلائے نہیں کرنا جیسے کوئی دوسرا پروڈکٹوں نے جس پر پرافٹ مارچن اچھا ہے تو ہم اس کو جو اینا لسٹنگ کے لیے کنسیڈر کریں گے تو یہ تھا جی ایمازون کا ڈراب شپنگ کے لیے ہنٹنگ افرائٹ ایریا اس کے بعد میں آپ کو ای بے کی طرف لے کے چلوں گا اور آپ کو جو پرافٹ مارچن جن پروڈکٹ میں ہے میں وہ بھی نکال کے دکھاؤں گا اس کے علاوہ آپ کی اس کو خطر لے کے چلیں گے تو یہ ہے کہ میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں جو اس میں جوڑی بہت غلطیاں آتی رہتی ہیں ان کو آپ اگنور کریں تو باقی ہے میرا مین ایم جی ہے کہ آپ کو ہنٹنگ سے کھاؤں کہ یہ ہوتی کیسے کیسے پروڈکٹ پر ہنٹنگ کیسے ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈراب شپنگ کیسے کرتے ہیں تو میں آپ کو فیکٹیکلی بڑھ کر کے دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ یوٹیوب پر اکاؤنٹ سائن اپ ایمازون کا جو ایسے لیٹر ڈازارو ویڈیوز پڑھیں ہیں کہ آپ نے سیلنگ پلین کون سا چوز کرنا ہے اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کرنا ہے تو اس پر مجھے ہی لگتا جانت کی کوئی ویڈیو بنا ہو میرا ایم جی ہے کہ آپ کو ایمازون پر ڈراب شپنگ کرنی ہی کیسے ہے میں اسی چیز کو لے کے آگے چلوں گا تو ابھی ہم نے آج دسکس کیا کہ اس کا کریٹریہ کیا ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے جی ای بے پر ہمارا کریٹریہ کیا ہوئے کہ ہم نے سیلر کیسے چوز کرنا ہے اکاؤنٹ سے سیلر ٹرس برٹ کی ہے تو کس سے ہم نے پرچیزنگ کرنی ہے یہ چیز ہوگی تو اس کے علاوہ باقی ہم نے اگر آڈرات ہے اس کو ڈسپیچ کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ باقی چیزوں کو ہم نیکس لیکچرز میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم نے اکاؤنٹ ہیلتھ کو کیسے ملٹین کرنا ہے کونسی چیزیں ہم نے ٹراب شپنگ میں کرنا ہے کچھ چیزوں کو وائیڈ کرنا ہے یہ چیزیں آج سے ہم نیکس لیکچرز میں ڈسکس کریں گے